آٹھ ایسی چیزیں جو دو ہزار بائیس سے پہلے کبھی نہ ہوئیں دو ہزار بائیس صرف ایک اور سال تھا جس میں موت تھی اور تباہی تھی بیماریاں، جنگل کی آگ، سمندری طفان، زلزلے، ٹراؤٹ، غربت، آلودگی، جنگ، دہشتگردی، ہیبیٹیٹ کی تباہی، بڑھتا ہوا درجہ حرارت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، انفلیشن اور بہت کچھ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سے کچھ واقعات ایسے وقوع پذیر ہوئے جو دو ہزار بائیس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے نمبر ایٹ ایپل تھری ٹریلین ڈالر کی سٹاک مارکٹ ویلیو تک پہنچنے والی پہلی کمپنی بن گئی جنوری میں ایپل کی ویلیو مختصر طور پر تین ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی جس سے یہ پہلی عوامی سطح پر تجارت کرنے والی کمپنی بن گئی اس کے بعد اس کی ویلیو میں کمی واقع ہوئی کیونکہ اسے اور دیگر کمپنیز کو اب بھی کوویڈ نائنٹین اور ریکارڈ انفلیشن کے اثرات سے دو چار اکانومی کا سامنا تھا ایپل ہی وہ پہلی کمپنی تھی جس کی مالیت دو ہزار اٹھارہ میں ایک ٹریلین ڈالر اور دو ہزار بیس میں دو ٹریلین ڈالر تھی نمبر سیون ایسٹ انٹارکٹکا میں برف کا ایک شیلف گر گیا کانگر آئیس شیلف مارچ کے وسط میں گر گئی انیس سو نواسی سے اب تک سیٹلائٹس کی جو محولیاتی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اس کے مطابق پہلی بار گلوبر وارمنگ کی وجہ سے انٹارکٹکا میں یہ شیلف گیرا ہے ماہرین کے مطابق چار سو پچاس مربع میل پر پھیلی برف کا گرنا توقع سے بہت پہلے ہے نمبر سیکس فیفا ورڈ کپ میں وومن ریفری کا ہونا فرانس کی سٹیفنی فارپارڈ مردوں کے ورڈ کپ کے میچ میں پہلی خاتون لیڈ ریفری بنی جب انہوں نے دسمبر میں کوسٹرہ ریکہ اور جرمنی کے درمیان قطر میں کھیلے گئے میچ میں امپائرنگ کی یہ مردوں کا پہلا ورڈ کپ گیم بھی تھا جس میں ایک آل بومن ریفری ٹیم تھی میس پرپارڈ کی اسسسٹنٹ برازیل کی نوزہ بیک اور میکسیکو کی ایرن دیاز میدینہ تھی نمبر فائل برطانوی حکومت کا نیا سربرا ریشی سنت جنوبی انگلینڈ میں انیس سو اسی میں پیدا ہوئے ان کے والدین نے برطانوی نو آبادیاتی مشرقی افریقہ سے ہجرت کی تھی ان کے دادا دادی کا تعلق ہندوستان کے صوبہ پنجاب سے تھا اکتوبر میں انہوں نے برطانیہ کے وزیر آزم کے طور پر حلف اٹھایا اور تاریخ رکم کی اور وہ اس عہدے پر بیٹھنے والے ہندو عقیدے کے پہلے شخص بھی ہیں اور یہاں تک کہ وہ پہلے وزیر آزم بھی ہیں جو برطانوی شاہی خاندان سے زیادہ دولت کے ساتھ ملازمت پر آئے تھے مسٹر سونک ایک سابق پینکر اور ان کی اہلیہ جن کے والد نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنی انفوسس کی مشترکہ بنیاد رکھی ایک اندازے کے مطابق سات سو تیس میلین پاؤنڈ تقریباً آٹھ سو ستر میلین ڈالر کی مالیت ہے سنڈے ٹائمز کی امیروں کی فہرست کے مطابق مرہومہ ملکہ الیزبت دوم کی دولت کا تخمینہ تقریباً تین سو ستر میلین پاؤنڈ یعنی چار سو چالیس میلین ڈالر لگایا گیا تھا مسٹر سونک بورس جانسن کے ماں تحت خزانے کے چانسلر تھے انہوں نے لیس ٹروس کی جگہ لی جو کہ وزیر آزم تھے اور جنہوں نے صرف چوتالیس دن کام کیا نمبر فور ناسا نے اپنے پلینیٹری ڈیفنس تجربے کے دوران ایک ایسٹروائیڈ سے اپنے ایک سپیس کرافٹ کو ٹکرایا دو دن میں ڈارٹ مشن ڈومور فورس نامی ایسٹروائیڈ سے ٹکرایا گیا یہ ملٹی ملین ڈالر کا ایک منصوبہ جس میں ناسا اور جان ہاپکنز یونیورسٹی کی اپلائیڈ فزیکس لیب دونوں شامل ہیں یہ پہلا ایسا مشن تھا جس میں سائنستانوں نے ہماری زمین کو خلا سے آنے والے ایسٹروائیڈ سے بچانے کا تجربہ کیا تھا ناسا کے مطابق دور دراز کی خلائی چٹان کو ہٹانے کی کوشش میں پیر کے روز 26 سپتمبر 2022 کو ایک انکریوڈ خلائی جہاز کو ایک ایسٹروائیڈ سے ٹکرایا گیا نیشنل ایرانارٹکس اینڈ سپیس ایڈنسٹریشن مشن کا ڈرومائی اروج یہ ہے کہ یہ ٹکنیک ایک دن زمین کی حفاظت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس مشن کو مشن ڈارٹ کا نام دیا گیا نمبر تھری مایکرو پلاسٹک انسانی خون میں پائے جانے کی نشان دہی ہوئی انوائرمنٹ انٹرنیشنل میں مارچ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق انسانی خون کے ٹیسٹ لیے گئے جس کے نتیجے میں یہ واضح ہوا کہ انسانی خون میں مایکرو پلاسٹک پائے گئے ہیں سائنٹسٹ نے جتنے پارٹیسپنٹس پر ریسرچ کی ان میں سے آدھے پارٹیسپنٹس کے خون میں پولیتھلین ٹریفتھلیٹ پایا گیا جو ایک پولیمر ہے جو پانی کی بوتلوں فوڈ کی پیکجنگ اور اس طرح کی روزمرہ استعمال ہونے والی پلاسٹک کی اشیاء میں شامل ہوتا ہے نمبر دو فیفا ورڈ کپ پہلی بار میڈل اسٹ میں منقد ہوا دو ہزار بائیس کا فوٹبال ورڈ کپ قطر میں منقد ہوا جو ملک اور میڈل اسٹ کے لیے پہلا تھا شمالی نصف کرہ میں موسم سرما میں ہونے والا یہ پہلا ورڈ کپ بھی ہے قطر نے اس ایونٹ کی قیادت میں سہولیات کی تعمیر اور اپنے انفرسٹرکچر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اربو ڈالر خرچ کیے نمبر ون سائنس دانوں نے ملکی ویز کے بلیک ہول کی تصویر کھینچے مئی میں سائنس دانوں نے سیجیٹریس اے کی پہلی تصویر کی نکاب کشائی کی جو ہماری کہکشا کے مرکز میں ایک بلیک ہول ہے یہ ایک پینل اقوامی کوشش کا نتیجہ تھا جسے ایونٹ ہوریزن ٹیلیسکوپ پروجیکٹ کہا جاتا ہے دو ہزار انیس میں سائنس دانوں کی اس ٹیم نے کہکشا ایم ایٹی سیون کے مرکز میں ایک بلیک ہول کی پہلی تصویر کی نکاب کشائی کی جو سیجیٹریس سے پندرہ سو گناہ بڑا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے